جسٹس جہاجہ آفریدی جسٹس جہاجہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا ایک نی مخالفت کی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی تائناتی کا معاملہ ہے تحریک انصاف کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا اتفاق کے رائے سے جسٹس جہاجہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو اجلاس مواخر کیا گیا جسٹس جہاجہ آفریدی کو آٹیکل ایک سو پچھتر ایک کے تحت نامزد کیا گیا ڈیڑھ گھنٹے تک تینوں ججز پر تفصیل سے بحث ہوئی ان کیمرہ اجلاس تھا بتا نہیں سکتا کس نے مخالفت کی حلف پر ہوں کمیٹی میں ہونے والی گفتگو بیان نہیں کر سکتا دو تہائی اکثریت سے جسٹس جہاجہ آفریدی صاحب کی نومینیشن بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو بہت شکریہ وزیر دفعہ خاج آصف کہتے ہیں دو تہائی اکثریت سے جسٹس جہاجہ آفریدی کو نامزد کیا گیا جن ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا وہ بھی قابل احترام ہیں تینوں سینئر ججز کے پروفائل میں بہت کم فرق تھا جو ججز نامزد نہیں ہوئے وہ بھی عدلیہ میں ہی رہیں گے ہم نے تیہ کیا کہ کمیٹی کی بحث کو باہر نہیں لائیں گے ایک ووٹ جسٹس جہاجہ آفریدی کی مخالفت میں آیا جن ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا وہ بھی قابل احترام ہیں رانہ سناؤلا کہتے ہیں جسٹس جہاجہ آفریدی کسی گروپ بندی کا حصہ نہیں رہی ہیں جسٹس جہاجہ نے خطوط اختلافی نوٹ سے ان چیزوں سے خود کو دور رکھا وکلا کا ایک گروپ جو پی ٹی آئی حمایتی ہے تحریکی باتیں کر رہا ہے بی این پی کے سینیٹرز نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا کسی نے مجبور نہیں کیا بی این پی کے سینیٹرز نے ضمیر کے مطابق وٹ دیا اور اختر مینگر کو بھی راضی کیا لابی میں بی این پی سینیٹرز اختر مینگر سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے انکار کیا بی این پی کے سینیٹرز نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا کسی نے مجبور نہیں کیا رانہ سناؤلا نے کہا کہ جسٹس جہاجہ نے خطوط اختلافی نوٹس ان چیزوں سے خود کو دور رکھا ہمیں وکلا اور پی ٹی آئی کے وکلا میں فرق کو سامنے رکھنا چاہیے احسن اقبال کہتے ہیں جو بہران چل رہا ہے اس میں سٹیٹس مینشپ کی ضرورت ہے جسٹس جہاجہ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا گیا سینیورٹی پر آنے والے چیف جسٹس بھی ملک کے ساتھ کھلوار کر گئے ہائی کورٹ میں بھی سینیورٹی کے بغیر چیف جسٹس آتے ہیں اعتراض نہیں ہوتا جسٹس جہاجہ آفریدی کی شخصیت اور قیادت پر سب کا اتفاق تھا کمیٹی کی کاروائی ان کیمرہ رکھنے میں مسلحت ہے احسن اقبال نے کہا کہ کمیٹی کی کاروائی ان کیمرہ رکھنا میں مسلحت ہے پاکستان کے انتیس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی پچیس اکتوبر کو اپنے اہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ سپریم کورٹ کے جرد جسٹس جہاجہ آفریدی تیس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس جہاجہ آفریدی کی عدالتی خدمات اور ان کی زندگی پر ڈالتی ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں جسٹس یہاجہ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے جسٹس یہاجہ آفریدی نے ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی جسٹس یہاجہ آفریدی نے کامند ویلتھ سکولرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یہاجہ آفریدی 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی جبکہ 2004 میں سپرین کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا جسٹس یہاجہ آفریدی نے خیبہ پختنخواہ کے لیے بطور اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خدمات بھی سر انجام دیں جسٹس یہاجہ آفریدی 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے جبکہ ان کو پندرہ مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یہاجہ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا جبکہ 28 جون 2018 کو سروپین کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے جسٹس یہاجہ آفریدی نے آلہ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور کئی لارجر بینچز کا حصہ بھی رہے جس میں انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا جسٹس یہاجہ آفریدی سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف سردارتی ریفرنس پر سروپین کورٹ کے نو رکنی لارجر بینچ کا بھی حصہ رہے جسٹس یہاجہ آفریدی نے سروپین کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دوزار چوبیس کی تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی حامد خان نے اعلان کیا ہے کہ ہم وکلا کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے تبقہ ہے جسٹس یہاجہ آفریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے آؤٹ آف ٹرن دوبارہ چیف جسٹس تائنات کیے گئے جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا ہم وکلا کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے حامد خان نے کہا کہ توقع ہے جسٹس یہاجہ آفریدی اس نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کا معاملہ پی ٹی آئی زرائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کے معاملے پر اپنے مشکوک ارکان کو شکاز نوٹیس جاری کر دیئے ہیں ذرائق کے مطابق شکاز نوٹیس ان ارکان کو جاری کیے گئے ہیں جو مبجنہ طور پر غائب ہو گئے تھے پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شکاز نوٹیس دینے کا فیصلہ کیا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ارکان کو تحریری طور پر اور انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا شکاز نوٹیس سینیٹر زرکا تیمور سینیٹر فیصل سلیم زین قریشی ریاض فتیانہ مقداد علی اور دیگر کو جاری کیے گئے شکاز نوٹیس چیئرمن پی ٹی آئی کی اجازت سے جاری کیے گئے ہیں ہماری سپیشل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ جلاس کا بائیکارٹ کرنا ہے کمیٹی میں نام اس لیے دیئے گئے کہ کل کوئی بات نہ کر سکے اپوزیشن لیڈر عمر حجب کہتے ہیں سپیشل کمیٹی میرے کہنے پر ہی بنائی گئی کمیٹی اس وقت بنائی گئی جب ہمارے ایمین ایس کو اٹھایا گیا چھبیس بھی آئینی ترمیم کر کے آئین کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہمارا موقف ہے ذاتی پسند کے لیے آئین کو توڑا جا رہا ہے وزیر قانون سے پوچھتے رہے کہ ترمیم کا مصفیدہ کہاں ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس مطلوبت آداد نہیں تھی ہمارے پانچ ایمین ایس کو ساتھ ملا کر ترمیم لائی گئی پیشل کمیٹی کے عراقین کا فیصلہ تھا کہ نہیں جانا ہم لوگوں نے نام دے دیئے کہ ایک یہ کوئی نہ کہہ کہ یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے آپ نے مطلب پورا نہیں کیا پیشل کمیٹی میں نہیں کہنے پہ بنی تھی یہ یہاں پہ میری ڈیمانڈ ہوئی پھر جس وقت ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہمارا وہی موقف ہے کہ اس آئین کو توڑ پھوڑ کے مطلب اس کے شرازہ بکھیر دیا گیا ہے مسبدہ کہ میرے پاس آیا نہیں ہے فلانہ نہیں ہے ہمارے ممبرز کو بھی جب یہ امیڈمنٹس ہو رہی تھیں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے پانچ ممبرز ان کے پاس پی ٹی آئی کے توڑ کے نہ آتے تو یہ ہوتے ہی نہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی مہربانو قریشی کا ویڈیو پیغام کہتی ہیں آج والد سے ملی ہوں وہ اپنے موقف پر قائم ہیں جہاں تک زین کا تعلق ہے انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا آج میری ملاقات میرے والد سے ہوئی جین کے اندر پچھلے کچھ دنوں سب کچھ چل رہا ہے سب سے آگاہ کیا آج بھی وہ کسی موقف پر قائم ہے جہاں تک زین کا سوال ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کبھی کبھی میرے ان کی یہ لفظ ہے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا بین پی میگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجو نے سینیٹ رکنیا سے استیفہ دے دیا سینیٹر قاسم رونجو نے سیکرٹری سینیٹ کو استیفہ جمع کرا دیا قاسم رونجو سینیٹ میں بین پی میگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر میگل نے دونوں سینیٹر سے استیفہ طلب کیا تھا بین پی میگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا قاسم رونجو نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی گئی باتوں کی تردید کر دی ویڈیو بیان میں کہا پارٹی سربراہ اور ان کے کارکندوں نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی پریس کانفرنس میں زبردستی کے الفاظ بیان کیے جو لکھ کر دیا گیا تھا پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا من گھڑت باتیں تھیں زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا اور سارے بچھار بچھاری سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے وہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فبریکیٹڈ ہے میں گھر پہ ہی موجود تھا پندرہ دن سے گھر پہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں جو یہ کلوائی گئی ہے مجھ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ترکیہ وزیر داخلہ نے اس تنبون میں بین الاقوامی ایکسپو میں شرکت کیا اور دیگر ممالکے مندوبین کے ہمراہ انٹرنیشنل ایکسپو دوہزار چوبیس کا افتتہ کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپو آمد پر ترکیہ کی عالی حکام نے خیر مقدن کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیف آف دی ترکش جنرل سٹاف جنرل میٹن گورک سے ملاقات ہوئی انہوں نے جنرل میٹن گورک کو بین الاقوامی ایکسپو کے نکات پر مبارک بات دی جنرل میٹن گورک نے انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستان کی نمائندگی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ آدھا کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکسپو میں لگائے پاکستان آرڈیننس ویکٹریز پر کے سٹال کا بھی معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ اسطنبول میں انٹرنیشنل ایکسپو میں جدید مشینری اور آلات دیکھ کر خوشی ہوئی ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد تیرہ کروڑ پندرہ لاکھ اتیس ہزار چھ سو پین تالیس ہو گئی الیکشن کمیشن نے ملک میں ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد تیرہ کروڑ پندرہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو پین تالیس ہو گئی ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد سات کروڑ سات لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو تئیس جبکہ خبتین ووٹرز کی تعداد سہ کروڑ آٹھ لاکھ بارہ ہزار نو سو بائیس ہے کرتارپور رہداری موہدے کی تجدید کا اعلان وزارت خارجوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گردوارہ دربار صاحب کرتارپور ناروال پاکستان میں جاتریوں کی سہولت کے موہدے کی تجدید کر دی گئی ہے یہ موہدہ مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے کرتارپور رہداری موہدہ چوبیس اکتوبر دوہزار انیس کو پہلی بار پانچ سال کے لیے دستخط کیا گیا تھا اس کی ابتدائی مدد چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو مکمل ہو رہی ہے اس موہدے کی تجدید پاکستان کے بیندر مزاہ بھاہنگی اور قرآن بقائے بھاہمی کے عظم کی اکاسی کرتی ہے موہدہ بھارتی جاتریوں کو ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بابا گرونانک سکھ مت کے بانی کی آخری آرامگاہ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی زیارت کر سکیں رہداری کے آغاز سے لے کر اب تک ہزاروں عقیدت مند اس مقدس مقام کی زیارت کر چکے ہیں نیپرا نے کے الیکٹر کی جنریشن ٹیاریف درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا ترجمان کے الیکٹر کے مطابق یہ فیصلہ سارفین کے بلوں میں بجلی کی قیمتوں کو متاثر نہیں کرے گا ترجمان کے الیکٹر کے مطابق نیپرا کی طرف سے منظور شدہ ٹیاریف دھانچے میں کچھ تبدیلیاں شامل ہیں منظور شدہ ٹیاریف کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے ترجمان کے الیکٹر کے مطابق ڈسٹیبیوشن، ٹرانسمیشن اور سپلائی ٹیاریف کو حتمی شکل دینے کے لیے سرگرم ہے کہ الیکٹر کا ستر فیصد نیٹورک لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہے کہ الیکٹر نے کراچی کے پاور انفرسٹرکچر میں چار ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے وزیر خزانہ محمد دارنگزیب نے واشنگٹن میں جی ٹوئنٹی فور وزرہ اور گورننس کے اجلا سے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانے کے لیے انسانی ترقی کے لیے کار فرما اداروں کی مشترکہ کوششوں پر زور دیا وزیر خزانہ نے ترقی پذیر ممالک بلخصوص پاکستان میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشنماں میں کمی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بہتر اشتراک کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی وزیر خزانہ نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران پاکستان کے جی ٹوئنٹی فور بیورو کے دوسرے نائب صدر بننے پر اپنے بیان میں ترقی پذیر ممالک پر کرز کے بڑھتے ہوئے بوج جیسے قریدی مسائل کے حل پر زور دیا اس کے علاوہ انہوں نے بدلتے ہوئے موسمی حالات کے خطرات کے تدارک اور عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بڑھانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا بانی پی جائے کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کیس کی سمات ہوئی شویب شاہین فیصل چہدری اور جیل حکام کمیشن کے سامنے پیش ہوئے کمیشن نے جیل حکام سے استفسار کیا ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا کہا تھا کیا ہوا جیل حکام نے بتایا کہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت تحال خرابی کے باعث دستیاب نہیں شویب شاہین نے استعداد کی کہ کمیشن ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا حکم دے الیکشن کمیشن نے جیل میں انٹرنیٹ سروے سے متعلق پی ٹی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی مخالفت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی مخالفت کی بیریسٹر سلمان صفدر نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا یہ کیس وعدہ ماف گواہ کے بیان پر کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ تین سال تین ماہ کی تاقید سے یہ مقدمہ بنایا گیا اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو نیپ کے دوسرے ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی تین سال میں گرفتار کیا نہ ہی بشرا بی بی کے خلاف کوئی کرمینل کیس بنایا گیا دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سمات ملتبی کر دی بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مالج سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست پر سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریڈنن اڈیالا کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خالد یوسف ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے سمات شروع ہوئی تو عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفیس سے مجاز افسہ کو طلب کر لیا وقفے کے بعد سمات کے دوران سٹیٹ کانسل نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا تین دفعہ ایک دن ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے پندرہ اکتوبر کو پیمس کا میڈیکل بورڈ گیا اس نے بھی چیک اپ کیا جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے استفسار کیا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے آپ لوگوں کا ایشو اس میں کیا ہے ڈاکٹر فیصل شاکت خانم سے ہیں ان کی چیک اپ میں ہرش گیا ہے کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں کل فیصلہ کروں گا سندھائی کورٹ نے خالد بن ولی روڈ پر رہائشی علاقے میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف درخواست پر ڈائریکٹر اس بی سی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سندھائی کورٹ میں خالد بن ولی روڈ پر رہائشی علاقے میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران عدالت نے حکمات کے باوجود تجارتی سرگرمیاں ختم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا جویسٹس زفر احمد راجپوت نے ریمارکس میں کہا کسی کا کلینک سیل کرنا ہو تو ایس بی سی اے چوبیس گھنٹوں میں کاروائی کر لیتا ہے امارت کے مالے کو چوبیس جنوری کو نوٹس دیا ابھی تک سیل کیوں نہیں کیا دسمہ مہینہ چل رہا ہے ایس بی سی اے نے سوسائٹی میں کمرشل سرگرمیاں کیوں نہیں روکی عدالت نے آہندہ سمات پر ڈائریکٹر ایس بی سی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں خلیل و رحمان کمر ہنی ٹراب کیس کی ملزمہ آمنہ اروج اور یاسر علی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے خلیل و رحمان کمر کے وقیل کو تیاری کی محلت دیتے ہوئے سمات ملتبی کر دی لاہور ہائی کورٹ میں ڈراما نگار خلیل و رحمان کمر ہنی ٹراب کیس کی ملزمہ آمنہ اروج اور یاسر علی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے زمانتوں پر سمات بغیر کا روائی تیس اکتوبر تک ملتبی کر دی خلیل و رحمان کمر کے وقیل کی جانب سے تیاری کے لیے مزید محلت طلب کی گئی عدالت نے خلیل و رحمان کمر کے وقیل کی استعداد منظور کرتے ہوئے سمات ملتبی کر دی جسٹس شہباز رزوی اور جسٹس تارک ندیم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر سمات کی امریکی ریاست الاسکا میں ناظرن لائٹس کا دل محلینے والا نظارہ ہر طرف سب سرخ اورنج لائٹس جگمگاتی رہی بلند پہاڑوں سبزہ زہروں اور وادیوں میں ہر طرف پھیلی ناظرن لائٹس نے پورے علاقے میں تلسماتی ماحول پیدا کر دیا لائٹس کا دلکش نظارہ دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاہ الاسکا میں پہنچ گئے تین روزہ برکس سربراہی کانفرنس رکن ممالک کے سربراہ روسی شہر کازان پہنچ گئے افتتاحی جلاس بتکو ہوگا کانفرنس چوبیس اکتوبر تک جاری رہے گی برکس میں پاکستان کی رکنیت کا معاملہ طبیل عرصے سے زیرے التواہ ہیں برکس سالویں سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین روس ایران بھارت جنوبی افریقہ مصر برازیل ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات کے سربراہانی حکومت روسی شہر کازان پہنچ چکے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس بھی خصوصی دعوت پر کانفرنس میں شریک ہیں کانفرنس کے دوران مالیاتی نظام پر امریکی اجارہ داری کے خاتمے متبادل کرنسی اور رکن ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تابن بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان حکومت کے درمیان دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی باردی بزیراعظم نریندر موڈی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کے بعد دونوں سربراہان باہمی سرحدی تنازیات کے خاتمے کا اعلان کر سکتے ہیں پاکستان بھی برکس کی رکنیت کا امیدوار ہے کھیلوں کے میدان سے خبر دیں گے پاکستان اور انگلیند کے درمیان ٹیس سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ دونوں ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں پاکستان اور انگلیند کی ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ سٹیٹیو میں بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی نائب کپتان سعود شکیل کہتے ہیں کہ ٹیم کا حوصلہ بلند ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کی حکمت عملی کے ساتھ ہی میدان میں اتریں گے دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ چوبیس اکتوبر سے اکھے رہ جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ایپیو نیوز